صورت دیکھنے میں یہ آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کا دوز رفتہ آپ کے حدمت میں حاضر ہے آج آپ کے لئے بنا رہے ہیں سکن شاشری بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار طریقے کے ساتھ آج انشاءاللہ بنائیں گے چکن ہے میرے پاس تین پاؤ یہ آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ تین پاؤ چکن ہے اس کے اجزہ جو ہیں اس میں شامل کرنے آجی ایک چمچ لال میرس اور شامل کرنا آجی آدھا چمچ یہ دیکھیں آدھا چمچ نمک اور پھر اس میں آدھا چمچ کالی مرچ اور تھوڑی سی دھڑا مرچ ڈالنے اور یہ پیسٹ ہے ادھرک اور لسن کا یہ ڈال دیں اور یہ دو چمچ اس میں ڈال دیں گے آپ سایا سوس یہ دیکھیں چلی سوس یہ ڈال دیں ٹھیک ہے اور یہ دو چمچ سرکر یہ ڈال دیں اب اس کو کر لیتے ہیں میکس اچھی طرح سے چمچ کی مذہ سے یہ دیکھیں یہ میکس اچھے اس کو اگر آپ فوری بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں نہیں تو آدھا گھنٹے کے لیے دس منٹ کے لیے آپ فریج میں بھی رکھ دیں گے تو کوئی بات نہیں ویسے جلدی بنانا چاہیں تو بھی بنا سکتے ہیں تو ہم ایسے بنائیں گے بغیر فریج میں رکھیں آگے چلاتے ہیں گھی ہمارے پاس یہ دیکھیں گھی ڈال دیا ہی ہم نے اس میں تھوڑا گرم ہوتا ہے یہ 50 سے 60 ڈرام گھی ہے جو میں نے اس میں ڈالا ہے اس میں اس کو حل کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کی گھرم ہو گیا یہ اس کو بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تھوڑا چی بنا ہی کریں گے پھر اس کو پانی لگا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چکن ہمارا بھیج لیں گے اس کو تھوڑا سا میں نے ایسے بھون لیا اور اس میں اب تھوڑا دیر پانی لگا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کو پانچ منٹ کے بعد یہ پانچ سات منٹ کے بعد پھر دیکھ لیں گے یہ میں نے اس میں کم سے کم بھی ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ پانی لگا دیا تاکہ یہ گل جائے جب یہ اچھی طرح گل جائے گا پھر اس میں سبزیں شامل کریں گے ٹھیک ہے سبزیں شامل میرے پاس یہ پیاز ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے چاپ کیا ہوا ٹمٹرہ چاپ کیا ہوا اور یہ سبز میرچہ اور یہ گاجرہ اگر ڈالنی چاہے تو ڈالنے ورنہ رہنے دیں ٹھیک ہے جی ابھی یہ باقی چیزیں تیار ہوتی ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا پانی ہے اس میں یہ خشک ہو جائے پھر اس میں شردیاں شامل کریں گے اور پھر پیار کریں گے اس کی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پانی بلکل خشک ہو جائے پھر قریب آگیا ہے یہ دیکھیں جیسے یہ پانی تھوڑا سا اور خشک ہوتا ہے تو اس میں سبزیاں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پانی اس کا اچھی طرح خشک ہو گیا تھوڑا سا گی آگیا اوپر اب اس میں یہ سبزیاں شامل کر دیتے ہیں یہ شملا مرچیں تین عزب میرے پاس کٹی گاجنیں آپ کی مرضی ہے شامل کر لیں یا نہ کریں میں تو کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور یہ پیاز ہے ٹھیک ہے دو عزب پیاز سے بڑے اور یہ دو ٹومٹر سے بڑے یہ اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو زیادہ نرم نہیں کرنا ٹھیک ہے پھڑی پھڑی رکھنا ہے اس کو تھوڑا سا حلالیں اور دو منٹ کے بعد اس کو اتار دیں ٹھیک ہے صرف اس کو زیادہ سے زیادہ دو منٹر پکانا ہے کیونکو بعد میں بھی یہ تھوڑی سی پکے گی اور بلکل یہ بہترین ہو جائے گی دو منٹ کے لیے اس کو ڈک دیں یہ دیکھیں صرف دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ اللہ حضر حمال الرحیم یہ دو منٹ ہو رہا ہے پورے دو منٹ کے بعد اس کو میں نکالتا ہوں ابھی بسم اللہ حضر حمال الرحیم اس کو نکالتے ہیں بسم اللہ حضر حمال الرحیم یہ دیکھیں کیا بات ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ابھی اسی پڑائی میں تھوڑا سا گئی شامل کر لیتے ہیں یہ اس کو تھوڑا سا ایک مرتبہ تھوڑے سے پانی سے ساف کر لیتے ہیں بسم اللہ حضر حمال الرحیم یہ دو چمچ چھوٹے کھانے والے یہ شامل کر لیں اور اس میں تھوڑا سا میں نے ادھر اس میں کی زیادہ ڈالا تھا ٹھیک ہے تو یہ لسل ہے چوب کیا ہوا یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے ڈارک براؤن نہیں کرنا بسم اللہ حضر حمال الرحیم یہ کالی مرتبہ کتنی سی ڈال دیں یہ پہنے ڈال دیں تاکہ یہ بھی تھوڑی سی پون جائے یہ تھوڑی سی دھڑا مرتبہ پوٹی ہوئی اور تھوڑا سا نمک شامل کر دیں نمک کام ہو تو بعد میں ڈال دیں اس میں تھوڑا سا یہ بھی اچھی طرح سے پون جائیں ٹھیک ہے اب اس میں یہ کیچے میں میرے پاس ٹھیک ہے اور یہ ایک کپ ہے اس کو ڈال دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمٹرہ گرینڈ ہوئے یہ ڈال دیتے ہیں یہ کیچپ اچھی طرح سے ڈال دیں خواہر زائع نہ ہو یہ لیے اول آمد اچھو آمد اچھو دو آمد اچھو آمد اچھو آمد اچھو آمد اچھو آمد اچھو شبائی دو چمچ میں سایا سوز ڈال دیں دو چمچ اس میں بسم العلالہ اور یہ چلی سوز ڈال دیں پڑا سا اس میں یہ بھی دو چمچ کے برابر ڈال دیں ٹھیک ہے کم سے کم ایک چمچ چلی ڈال دیں یہ یکنی ہے میرے پاس میں نے پہلے بنائی تھی یہ ڈال دیں اور ضرورت پڑی تو پھر اور ڈال لیں گے اب اس کو تھوڑا سا پکائیں اور اس میں کان فلور شامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کان فلور کے دو چمچ ہے اس میں میں نے دو تین چمچ پانی کے شامل کی ہے یہ دیکھیں یہ ایک کپ بن جائے بس ٹھیک ہے یہ زیادہ ایک کپ بن جائے اس سے زیادہ نہ بنے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں اس کو ایسے پہلے اچھی طرح حل کر لیں تاکہ اس میں ڈلی نہ رہے بلکل یہ آپ تھوڑا سا اس کو ہلائیں گے تو یہ اچھی طرح سے شامل ہو جائے گے یہ دیکھیں یہ دودھ کی طرح بن گیا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ پکنے لگی ہے اب اس میں شامل کر دیں یہ سبڈیاں ڈالنے سے پہلے یہ شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اگر یہ زیادہ تھیگنس آگی اس میں تو میرے پاس یخنی ہے یہ میں اور شامل کر لوں گا نہیں تو یہ بس یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی اس میں تھیگنس زیادہ آگی ہے یہ دیکھیں اب تھوڑی سی اس میں یخنی شامل کر دیں یہ تاری شامل یخنی میں نے ایک پاو چکن تھا جو میں نے ابالا اس کو جب بھی چکن ابالیں اس میں تھوڑا سا زیرہ لازمی شامل کر لیں تھوڑا سا نمک اور زیرہ میں نے شامل کیا تھا اور پھر یخنی بنائی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا پکے گی اور اس میں یہ شامل کر دیں گے سب میں انشاءاللہ یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوگی اور یہ بہت آسان رسپی ہے ٹھیک ہے خود بنائیں دوستوں کو بنا کر کھلائیں پکنے لگی ہے اب اس میں یہ سبزیاں ویجیٹیبل اور چکن یہ اس میں شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کسنا یہ خوبصورت اور مگرہ بہت ہی مزیدار تیار ہوگی انشاءاللہ اس کو ایسی کریں اور یہ پراپر دیکھیں اس کی تھیگنس دیکھیں نہ زیادہ ہے نہ کام ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے ایسی ہونا جگہ نہ اس کا کلر بھی جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے بن گی اب اس کو ایک اوبالہ آ جائے گا اور اس کو اتاب لیں اس کو ایک منٹ کے لیے بس یہ ہماری شاشی جو تیار ہوگی ہے اس کو نکال کر دکھاتے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ یہ دیکھ لیں بسم اللہ یہ ایک منٹ ہو گیا اس کو اب اتارتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں ساپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلیم کر دیں بند اور اس کو ایک دو منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گے یہ ایک ایسی مزیدار اور صورت دیکھنے میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری ٹکن شاشیر پوری دیکھ لیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باہر گر گیا ہے کوئی نہیں ایسے اتر رہتا ہے ایسے تو اتر ہے پھر ایسے کاموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں ہماری ٹکن شاشیر پوری دیکھنے بلکل تیار ہے آپ کے سامنے مزے سے کھائیں مزے اڑھائیں اور کیا بات دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ بڑی پیاری جسپی آپ سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ اور ایسے گھر میں بنائیں ٹھیک ہے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کے تعاون کی زیادہ سے زیادہ تعاون کریں دوسرے دوستوں کو بھی کہیں کہ ہماری جو ویڈیو اس کو سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تو آپ پہ تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جو دوست ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کا بے حض شکریہ اور باقی سب دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں اللہ حافظ یا ہیو یا کیوں باقی آپ پر خوش رہیں اللہ کو خوش رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ